اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سہی سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں سب سے پہلے آپ لوگ کا تھینکس کرنا چاہتی ہوں جو بھی میرے چینل کو وزٹ کیا آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا اور میری چینل کو گروہ ہونے میں ہیلپ کیا ٹھیک ہے ابھی بھی چھوٹا سا ہی چینل ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے تو لاکھوں ہوتے پھر بھی لوگوں کا دل نہیں بھرتا آپ ایک این مانیں کہ میرے دل سے اتنی دعایا آپ لوگ کے لئے لکل رہی ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں کل رات سے اتنی خوش ہوں اتنی خوش ہوں کہ میں کس کے ساتھ خوشی کا اظہار کروں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے فیملی میں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرے خوشی کو سلیبریٹ کرنے کی لیکن میں سچ میں بہت دل سے خوش ہوں اور یہ سب کچھ کا کریڈیٹ سب سے پہلے تو میرے اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا سبسکرائب کیا تب ہی جا کر اتنا سا ہوا میرا ٹھیک ہے سٹیپ بائی سے بہت سلولی بڑھا ہے لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اور آپ سب کا تھینکس اور آپ لوگوں کے لئے میرے دل سے بہت زیادہ دعا نکل رہی ہے اور امید کرتی ہوں آئی ہوب کے آگے چل کے بھی آنے والے وقت میں بھی آپ میرے چینل کو گروہ ہونے میں ضرور اور بھی ہیلپ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ تو بس اتنا سا بھی شروعات ہیں تو چلے اور آپ بات کرتے ہیں سلمہ ستارہ کے بارے میں سلمہ ستارہ کا جو یہ کیس ہے اس میں پتہ اتنی گندے گی نکل کر بہار آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا صرف گندے ریلیشن اس کا اس کے ساتھ اس کے ساتھ چاچا کے ساتھ بھانجی کا مطلب میں میں نے سنا تھا مٹی کے ملتانی مٹی کا کہ وہ بول رہی تھی کیس طرح ریلیشن ہو جاتا ہے تو مجھے یہ ریئر لگتا تھا کہ شاید کوئی ویلیج میں کہیں مطلب کوئی ایسی جگہ شاید جو بلکل جہالت ہو رہی ہے ان لٹریٹ لوگ رہتے ہیں شاید ان جگہوں میں یہ سب چیزیں شاید ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے لیکن جس طرح یاسین فیملی کی باتیں نکل کر آ رہی ہے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ رشتہ چل رہا ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حرام کے رشتے نکل کر آ رہے ہیں تو یہ لوگ یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں ان کو ڈالر کا اتنا بھوک ہے اتنا بھوک ہے کیوں نہیں خموش ہو جاتے کیوں نہیں چھوڑ دیتے تارہ دوبائی جگہی ہے گھر لے رہی ہے مکان لے رہی ہے پیلس لے لے گی کچھ بھی لے لو ہمیں کیا لینا دینا ہم کیا ہر ایک انسان سے حسد کریں گے اور جیلس ہوں گے ہر کسی کے اپنی نصیب کا سب کو ملنا ہے کرو لیکن تمہارے اوپر جو اتنی زلتیں آ رہی ہیں تم ایک دفعہ ان چیزوں کا سٹینڈ کیوں نہیں لے رہی ہو یا تو تم ایکسپٹ کر لو کہ ہاں میں یہ اس طرح کے حرکتیں میں نے کیے مجھے معاف کر دو تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے ورنہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ایک عورت یوٹیوب میں آئی اور آ کے اس نے پورے کے پورے خندان کے جو گند تھا جو گندے کی تھی سارا نکال کر بہار آ گیا اس کے پیچھے پیچھے اس کی خندان کی بچے بچے نے چینل بنا لی اور آج دیکھیں کیا باتیں نکل رہی ہیں کون عزت سے دیکھ رہا ہے اس کو جو لے کے جا رہے ہیں صرف اس کی یہ لٹکے جھٹکے دیکھ کے اپنے پیسے کمانے کیلئے چاہے موڈلنگ کیلئے کوئی بھول رہا ہے لے کے گئے ہیں کسی چیز کسی چیز کے لیے بھی لے کے جائے کیا کریں گے ان موڈلنگ سے اور ان پیسوں سے پیسوں میں کوئی عزت ہی نہیں ہے کیا کریں گے مجھے بتائیں اگر شریف گھر کا ہے اور شریف خندان کے وہ دس بار سوچیں گے کہ اس عورت کے اوپر اتنی داغ ہے اس سے ہم ملے یا نہیں ملے جو مل رہے ہیں وہ اپنے مطلب سے مل رہے ہیں کوئی دل سے نہیں مل رہے ہیں سارے مطلب کے پہنچے میں یہ پیار محبت جو دکھانا ہے دو دن بعد آپ دیکھنا سب کی چینلیں ہوں گی سب کو شاؤٹ اٹ چاہیے تب جا کر مل رہے ہیں اس عورت پر حیران ہوں کہ یہ کوئی اٹمٹ نہیں لے رہی ہے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس کا وہ جو میاں ہے جو ساجی دھمین ہے ان کے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے مجھے ان کو اتنی گالیاں کھلوائی ستارہ نے اتنی گالیاں کھلوائی ایک سال تک لوگوں نے اس بندے کو گالی دیا مجال ہو کہ اس بندے نے کبھی کسی بات پر اعتراض کیا کہ کیوں مجھے گالی دے رہے ہو میں نے شادی کیا ہے ہم مسلمانوں میں شادیاں ہوتی ہیں یا اس عورت نے آج جو یہ عورت ہر چیز میں اس کو آگے کر دیتی ہے کہیں لڑائی ہو رہا ہے تو اس کو آگے کر دیا ہر بات میں ساجی دھمین آ جاتا ہے گنڈا موں کھولنے کے لیے گندی طرح سے باتیں کرنے کے لیے آخر کیوں ستارہ نے ایک سال جب ستارہ کی وجہ سے لوگوں نے ساجی دھمین کو گالیا کی جب اس کا چینل بنا اس میں جا کے آپ ایکین کرے اتنی گندی گندی گالیا دیتے تھے نامرد اور پتہ نہیں مطلب کرس کرتے تھے بددعائے دیتے تھے اتنی گندی گندی گالیا مطلب بہت کچھ بولتے تھے میں نہیں بول سکتی ہوں سب چیزیں موں سے کبھی اس عورت نے یہ سوچا کہ میرا ہزبینڈ ہے اس کے بارے میں لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں میں ایک دفعہ جا کے اپنے سبسکرائبر کو بولوں کہ آپ لوگ کو مجھ سے پیارے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا یا میں کچھ ایسی چیز کر لیتی یا کوئی بات ہوتی یا گصے میں کوئی بات ہی میں کر دیتی اور میرے سبسکرائبر جا کے اس طرح گالی کرتے میں تو سب سے ریکویسٹ کرتی اس میں روڈ ہونے کا بدتمیزی کا کچھ نہیں ہے میں طریقے سے ان سے بات کرتی کہ دیکھیں یہ ہمارا ازبنڈ وائف کا معاملہ ہے تو پلیز آپ لوگ کم سے کم گالیا نہ دیں لیکن اس عورت نے مجال ہو جو کبھی جا کے اس طرح کی حرکت کی یہ کیسی عورت ہے اور یہ کیسا آدمی ہے کیا اگزامپل رکھ رہے ہیں لوگ دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ ہر بات میں وہ مو اٹھا کر آ جاتا ہے گندی گندی باتیں کرنے کے لئے سلمہ کو اس نے اتنی باتیں سنا دی اتنی باتیں سنا دی مجھے ایک بات بتائے سلمہ نے اپنی بہن کو بولا بہن پر الزام لگایا انہوں نے صرف سلمہ کو چپ کرانے کی کوشش کی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ سلمہ نے جو ثبوت دکھایا جو چیزیں دکھایا ہمیں سچ لگا اور آج میں ایک بات اور بھی کروں گی کیونکہ کل رات سے مجھے میرے سبسکرائبر جو سلمہ کو سپورٹ کرتے لیکن ان کا نام ہو نہیں چاہتے کہ میں یہاں بتاؤں بار بار مجھے ایک میسیج کر رہے ہیں کہ تم یہ بات اٹھاؤ طبیعت خراب ہے میں نہ چینل پہ گئی ہوں نہ کس کا کیا ہو رہا ہے میں دیکھا ہے نہ میں کسی کی ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں آج دو تین دن سے میری طبیعت اپنی بہت زیادہ خراب ہے مجھے صرف ایک بات پوچھنا تھا کہ انہوں نے ان کا کہنا ہے سلمہ بہت سارے ویڈیو سلمہ بھی ڈیلیٹ کر رہی ہے آخر کیوں ڈیلیٹ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں سلمہ نے جو پہلے ویڈیو میں آ کے کہا تھا ہزبینٹ کے بارے میں بتائی تھی اور ستارہ کے بارے میں سلمہ نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہائیڈ کر دی جو بھی کیا انہوں نے وہ کر دیا انہوں نے مجھ سے پوچھ رہے تو دیکھیں میں کوئی پرسنلی تو نہیں جانتی ہوں اور جیسے کی میرا چھوٹا چینل ہے مجھے تو لگتا ہے سلمہ مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی ہے ان کو تو سب کو سب کو فرینٹ میں کسی کے لیے اس میں کوئی گلا شکوا نہیں کر رہی ہوں جو ریٹی ہے بتا رہی ہے میرا چھوٹا چینل ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ ہے اللہ بڑا کرے گا کوئی بات نہیں اگر نصیب میں ہوا لیکن لوگوں کا سوچ کیا ہوتا ہے جن کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہیں تو وہ ہمارے چینل کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اسے ہم ان سے کیا بات کریں گے یہ لوگ ہماری کیا ہیلپ کریں گے کیا کر سکتے ہیں ان کی آواز کون سنے گا لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ بھلے ٹھیک ہے ایک ہزار ہے لیکن یہ ایک ہزار بھی اگر سنیں گے تو تنکا تنکا کر کے کتنے لوگ ایک ہزار سے جا کے بڑھتے ہیں لیکن سوچ بتا رہی ہوں کہ وہ اتنا نہیں پرواہ کرتے ہیں شاید کیونکہ میں نے نوٹیس کیا یہ سب چیزیں اس لئے میں آج آپ لوگ کو بتا رہی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں حق اور سچ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے سلمہ کو چوس کیا ستارہ مجھے سلمہ جب آئی بھی نہیں شوف کرتی ہے جو تھوڑی عمرہ کے بعد بھی اس نے تھوڑی سی پردے میں نہیں آئی مجھے وہ چیز سے اس کا پرابلم ہے اور باقی کچھ چیز سے نہیں ہے اور باقی جو اس کے نکل نکل کر اب آ رہی ہے رشتے ان چیزوں سے کیونکہ ایک مسلمان عورت ایک شادی شدہ عورت یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی ہے حرام ہیں یہ سب چیزیں اور نہ وہ آتی ہے سامنے آکے بتاتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سپیشیلی میں یہاں پوچھوں سلمہ سے کہ سلمہ آپ نے جو ویڈیوز ہائیڈ کیا یا ڈیلیٹ کیا وہ کیوں جو پہلے دن آپ آئی تھی بتانے کے لیے کہ میری بہن نے ایسے کیا میرے ہزبن نے ایسے کیا آپ نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا چلو پاسپورٹ والا تو ڈیلیٹ ہوا وہ تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ شاید پاسپورٹ ٹھیک ہے فرنس لیکن اب آپ نے وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کیا مجھے نہیں سمجھایا کہ کسی اور نے کر دیا آپ نے کر دیا مجھے نہیں پتا لیکن جو سبسکرائبر سے وہ سوال اٹھا رہے کچھ سبسکرائبر جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سپورٹر ہے تو پلیز اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے یا سنیں گے تو ضرور جواب دیجئے گا کیونکہ انہوں نے مجھے سپیشیلی بار بار ان کا میسیجس آ رہا ہے آخر اس نے ان ویڈیو کو ڈیلیٹ ہائیڈ کیو کیا کس وجہ سے ہائیڈ کیا مطلب شک آ گیا ان کے دل میں بھی جو سپورٹ کر رہے تھے کہ کیوں وہ ہائیڈ کر رہی ہے اگر اس نے ہائیڈ کیا تو یہ تو غلط ہے تو ہائیڈ کر رہی ہے تو ان کا ہائیڈ کرنے کا کیا مطلب تھا اس ویڈیو کو ہائیڈ کیو کیا انہوں نے جو پہلا ویڈیو میں وہ آئی تھی کہ اس طرح اس طرح میری بہن نے کیا اس طرح جو بتا رہی تھی رو رو کر وہ ویڈیو ان کا ہائیڈے تو فرینڈس مجھے یہ میسیج صرف کنوے کرنا تھا آپ سب کو میں نے کر دیا کیونکہ یہ میری سبسکرائبر کے ڈیمانڈ تھی میرا سپورٹ ٹوٹلی سلمہ کے ساتھ ہی ہے اور رہے گا انشاءاللہ سلمہ کے ساتھ اور ساتھ میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالی جلد سے جلد اس گندگی جو پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کو ختم کرے یا تو کیس ہو جائے کیس ہو کر ہر چیز معاملہ رفع دفع ہو کیونکہ جتنی گندگی میں ہم ہاتھ ماریں گے مو ماریں گے ہمارا مو بھی گندہ ہو رہا ہے ہماری سوچ بھی گندی ہو رہا ہے بچے گندی گندی باتیں سن رہے ہیں کیونکہ آپ نے کے بارے میں یہ چیزیں باتیں کرنا کوئی صحیح چیز تو نہیں ہے ہم یہاں یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے لئے آئے ہیں رییکشن دینے کے لئے آئے ہیں لیکن اتنی گندی گندی گالیا بچوں کے اوپر گندی گالی مرد عورت کے اوپر گندی گندی باتیں کرنا یہ سب کیوں اور یہ سارے چیزیں ہو اس عورت کی وجہ سہرہ ہے پیٹارہ کی وجہ سے اگر وہ آ جاتی سامنے اور آ کے ہر وہ بات کو کلیر کر دیتی کہ یہ بات ایسی ہے یہ بات ایسی ہے یا تو پھر مان جاؤ یا تو پھر مان جاؤ کہ تم سے یہ سب چیزیں ہوا ہے تمہارے سبسکرائبر کہیں نہیں جائیں گے پیٹارہ وہ تمہارے ساتھی رہیں گے وہ اتنے ڈھیٹھے انہوں نے بولا ہے کہ تم نے حرام کیا ہے تم نے کچھ بھی کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو تو کم سے کم تم آ کے بات کر کے ختم تو کرو تم اس بات کو سمجھ نہیں رہیو کہ کتنا گندگی پھیل رہا ہے تمہارے بچوں کو لوگ کیا بولے جا رہے ہیں اب تو یہ بولنے لگے لوگ کہ ایک بچہ بھی پتہ نہیں کس کا نہیں ہے کس کا نہیں ہے الگ الگ کسی کے ہیں تو بہت گندگی ہو رہا ہے لیکن یہ عورت کیوں اتنی چپ ہے اگر یہ سوچ رہی ہے کہ میں یہاں نہیں کئی اور شفٹ ہو جاؤں گی کسی اور کنٹری میں ہو جاؤں گی تم کسی کنٹری میں بھی جاؤ کسی کنٹری میں بھی جاؤ حرام چیزوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے پاکستانی بنگلہ دیشی جو یہ لوگ ہیں کوئی بریٹیش نہیں ہیں کہ ہاں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر لیا بچے ہو گئے کوئی بات نہیں نو پرابلم مسلم ہو مسلم ہو کسی جگہ کی بھی لوگ ہو ان چیزوں کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کسی کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اگر تم سوچ رہے کہ دوسری کنٹری جاؤں گی اور تو بس کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہاں جاؤں گی تمہارے پیچھے سوال اٹھیں گے یہ سوال آئے گا کیونکہ تم یوٹیوب تو نہیں چھوڑ رہی ہو نا تم کچھ بھی بن جاؤ موڈل بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ تم پر سوال کی جائے گی اس جگہ پہ یہ مسلم ہے مسلم کی نام پہ اس کو گالیاں دیا جا رہا ہے اگر یہ نون مسلم ہوتی تب بھی اس کو گالیاں دیا جاتا کیونکہ کسی جگہ بھی کسی ریلیجین میں بھی جو اس کے بارے میں باتیں نکل رہی ہیں کسی کو نہیں ہے پسند یہ سب چیزیں گناہ لگتا ہے مجھے تو بات کرتے ہوئے کئی بار گناہ لگتا ہے کہ کب سے یہ چیزیں چل رہی آج ایک سال ہو گیا اس کے بارے میں یہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے ہی نہیں کرتی ہے اب اس کی جو سپورٹر ہیں بیٹ بیٹ کے باتیں کر رہے ہیں تمہاری ماں کو یہ کہہ دیا تھا تمہاری ماں کو جب اس کی ماں کے بارے میں فرینڈس لوگوں نے گندی گندی باتیں کی اس عورت میں اس ستارہ میں اتنی شرم حیاء نہیں تھی کہ اپنی ماں کے لیے کھڑی ہو جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت شادیہ اور انہوں نے شادی کو بھی کسی وجہ سے ریزن کی وجہ سے رکھا تھا کہ کوئی عورت غلط راستے نہیں جائے بیوہ ہو گئی ڈیورسی ہو گئی ان چیزوں کے لیے رکھا گیا تھا کوئی مزے لینے کے لیے انہوں نے شادی کا سسٹم نہیں رکھا تھا کہ چاہ شادیا کرو وہ ایک ریزن تھا اس وجہ سے انہوں نے شادی کو عام کیا تھا کہ کرو شادی مارنے کے لیے نہیں کیا تھا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی شادی کا اس عورت میں مزاق بنایا پھر اس نے دوسری وہ کوسر کو لے کے ایک مزاق بنایا کی طرح یہ سب ہر چیز بکھری پڑی ہوئی ہے کوئی چیز وہ سمیٹی نہیں رہی ہے ساتھ دو آدمیوں کو لے کے گئی وہ دونوں شادی شدہ ہے تو حیران پریشان ہوں دو میریڈ آدمی اپنی بیوی بچے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کے ستارہ کا پلو پکڑ کے جا کے وہاں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کیوں اگر تم لوگ کے پاس پیسے تھے دم تھا ہر چیز تھا بیویوں کو لے کے جاؤں ان کے ساتھ انجوئے کرو جا کے یہ بیویاں بھی کچھ عجیبی ہے ویسے کون بیوی اتنی برداشت کرے گی کہ تم جاؤ جا کے مہینے مہینے پنرہ پنرہ بیس بیس دن تم جا کے کہیں انجوئے کرو ہمیں یا پھیک کے جا کے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ان کا تو فیملی بلکل اونک ہے فرینڈز جو نورمل ایک فیملی چیزیں ایکسپٹ نہیں کر سکتے وہ لوگ یہ سب چیزیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کے جو چاچا ہے یہ ہے وہ ہے کدھر ہے سب صرف کیس کے اس کھیل رہے ہیں ہم ادھر کیس کر دیں گے ہم ادھر کیس کر دیں گے کب کرو گے کرو اور ختم کرو کہانی کو ہم بھی اس چیز کو رییکشن دے دیکھ کے تھک گئے ہیں کیونکہ سننا چاہتا ہے جب تک یہ ستارہ کا معاملہ چلتا رہے گا لوگوں کو سننا اس کی باری میں ان چیزوں کے باری میں ان کے ختم ہوگی تو انسان کوئی اور طرف چلے گا کبر کا بچہ بیمار ہے دلبر کے بچے بیمار ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کمیٹمنٹ بھی نہیں ہے کوئی تم لوگ کی کوئی بزنس ٹریپ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کی نہیں ضروری تھا تم لوگ کا جانا چلے گئے اس عورت کے پیچھے ہو کے بہت ہی گولمال فیملی ہے اور سلمہ میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں اور ہمیشہ میرا سپورٹ انشاءاللہ آپ کو ہی ہوگا لیکن پلیس ہو سکے تو اس چیز کا ضرور آپ رپلائی کیجئے گا کیونکہ جو سبسکرائیور سے ویور سے ان کا کوئیشن ہے اور اس لئے مجھے یہ چیز پوچھنا پڑا میں ابھی تک آپ کی چینل پہ گئی بھی نہیں ہوں میں نے دیکھا بھی نہیں ہے یہ سب چیزیں کیوں ہائیڈ کیا کیوں ڈیلیٹ کیا پھر بات وہی سلمہ برابر کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے فرینس ہوپ کہ آپ لوگ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوگی دیکھیں فرینس کوئی اگر سبسکرائیور کوئی 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 سبسکرائیور کر رہا ہے تو میں کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے میرا کے میں چھپ رہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو کسی کو برا نہیں لگا ہوگا اور فیس سے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور آگے چل کے بھی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور کوئی بھی بات میری آپ لوگ اگر بری لگتی ہے تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دل پہ مت رکھئے گا جو بات بھی ہے مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کل اگر کوئی بات ایسی ہو تو میں پورا کر سکوں فرینس ہماری کسی سے رشتداری نہیں ہے صرف اور حق اور سچ کی چکر میں ہم لوگ ان کے ساتھ ہوئے کسی کے ہم خلاف ہے کسی کے ہم سائیڈ میں ہم چاہتے ہیں سچ جو ہے وہی جیت جائے سلمہ کا نا لیکن یہ ویڈیوز کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ لوگوں میں شک آگیا ہے تو اس بات کو کلیر ہونا بھی ضروری ہے فرینس بس آج کے لئے اتنا ہی طبیعت میرے کچھ خاص ٹھیک نہیں جا رہی ہے تو آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ ہے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے آج تک جیسے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں پلیز مجھے سپورٹ کریں اور جو بھی چینل پر نیو آ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ